نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوم دوبے بلوٹن کی شروعات کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سی ایم ہیمند سورین کو ایڈی نے آٹھوں سممن بھیجا ہے اس بار انہیں سولہ سے بیش جنوری تک حاجر ہونے کو کہا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے سی ایم ہیمند کو سات بار سممن پہلے بھی بھیجا چا چکا ہے لیکن سی ایم ایڈی کے سامنے حاجر نہیں ہوئے ہر بار وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ آخر ان کو بلانے کے پیچھے ایڈی کی وجہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سممن 14 اگست کے لیے جاری کیا گیا تھا ہیمند سورین نے سپریم کورٹ اور پھر جھارکند ہائی کورٹ میں یاچ کا دائر کی تھی اور سممن کو انشت بتاتے ہوئے ایڈی کی کاروائی سے سرکشہ مانگی تھی تو وہیں ایوڈیا میں 22 جنوری کو ہونے والی پراغت پرتیشتہ کارکرم میں باسپاس سپریومیو مائیواتی کو آمنتریت کیا گیا ہے اس سے پہلے اس کے لیے انہیں نیمنترن بھیجا گیا ویسوہندی پرشت نے شنیوار کو بتایا کہ مکور مکہ منتری مائیواتی کو کارکرم کے لیے نیمنترن بھیجا گیا وہیں انہوں نے نیمنترن سویکار کر لیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کارکرم میں شامل ہوں گی یا نہیں ایک طرف دیشبر میں لاکھوں لوگ شرینام لڑا کے پراغت پرتیشتہ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف ایوڈیارہ مندر کو لے کر سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے دیکھئے کچھ نیتاؤں کے بیان اب اگر یہ بات آئی ہے اگر دیش کے چاروں سنکرہ چار ہم ان کو سمان کی درستی سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے دھرم کے اگواہ ہیں انہی سے بہت ساری پرمپراؤں بہت سارے دھرم کی جانکاری ہمیں ملتی ہے اور اگر چاروں سنکرہ چار منع کرنا ہے کسی بات کو لے کر کے تو بھارتی جنتہ پاڑی کیا آروب لگائے گی ان پر کہ وہ سناتنی نہیں ہے جو آروب بپکش کے نیتاؤں پر لگا رہے ہیں ان کا بس شلے تو ہمارے جو پوجھنی ہیں سمانت جو سنکرہ چار جی ہیں ان پر بھی آروب لگا سکتے ہیں جب بھگوان بلائیں گے جب شینام بھگوان بلائیں گے اکھلے سیادو جی کے بارے میں میں یہ ہی کہوں گا کہ وہاں اس پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جس کے مکیہ سری ملائم سنگی آدو جی کے مکمنتری رہتے ہوئے رام بھکتوں پر گولی چرائی گئی تھی ان کو پریاشت کرنے کا موقع تھا رام للا کے جنمستان پر پرانٹ پرتشتہ سماروں میں سامل ہو کر کے لیکن ان کو سائدیا نہیں بھایا ہے میں بھگوان سے اہی پراتنا کرتا ہوں بھگوان انہیں ستبودی دیں کیا یہ کارکرم دھارمک ہے اگر یہ کارکرم دھارمک ہے تو کیا ویدھی ویدھان سے ہو رہا ہے دھرمشاستر سے کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ کارکرم دھارمک ہے تو شنکرہ چاری چاروں پیٹھوں کے ہمارے شنکرہ چاری کیا ان کی صلاح سے ان کی دیکھریک سے اس کارکرم کا سوروپ تیہ کیا جا رہا ہے چاروں شنکرہ چاری چاروں پیٹھ سپشت روپ سے کہہ چکے ہیں کہ ایک ادھورے مندر کی پران پرتشتھاپن نہیں کی جا سکتے اگر یہ کارکرم دھارمک نہیں ہے تو یہ کارکرم راجنیتک ہے درم کو لے کے ان کے کیا کیا وقت تبوے رہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ایسے میں مجھے صرف یہی لگتا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا انگریزی کا شبد ہے ہپاکرسی مطلب جھوٹ موٹ کی باتیں کہ انہیں کیول الیکشن کے سمیں پہ مندر یاد آتے ہیں جب مندر بنانے کی بات ہو مندر سوارنے کی بات ہو مندروں کو سجانے کی بات ہو تو یہ سب گائب رہتے ہیں اور آج راجنیتک درشتی کون کی وجہ سے ہی اگر یہ ایودیات پہنچیں گے بھی تو اس لیے نہیں کہ انہیں بھگوان رام پہ بروسہ ہے کیونکہ ایک ایک بیان ان کا اٹھا کے آپ دیکھ لیجے دیس سال تیس سال چالیس سال سے تو آپ کو سمجھ آئے گا ایک طرف انہوں نے گولیاں چلوائیں رائٹس کو کنٹرول نہیں کیا لوگوں کو مروانے کے سارے کارکرم رکھیں خبروں میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دیں کہ رام مندر کا نیوٹا کانگریس نے آسویکار کر دیا ہے جس کو لے کر پورو کیندری منطری مختار عباس نقوی سے خاص بات چیت کی ہے ہمارے سموات داتا نے اس دوران کیا کچھ کہا پورو کیندری منطری نے آئی آپ کو سناتے ہیں موجود ہیں پورو کیندری منطری مختار عباس نقوی سر رام مندر پوری طرح سے تیار ہے بائیس جنوری کو پر آر پر سیسا ہے پوری سنسر کانگریس لگتار اس پر بیان بازی کر رہی ہے ابھی کانگریس نے کہا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جائیں ہم انہوں نے کسی کو نہیں رکھنا دیکھو یہ اہنکاری پریوار کے کھلالی اپنے پیروں پر کلھالی لے کے اگر چل رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی پرابلم ہے اب ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ بہشکار بہادری بکواز بہادری ان کی قسمت ہے کا بہشکار کریں گے اور اب جو ہے وہ سانسکتک راشت correlate کی جو سب سے بڑی دھروہر ہے اس پر بہشکار کر رہا ہے تو یہ بہشکار ان کی قسمت ہو گئی ہے اب ان کو بہشکار کرتے کرتے جنتا ان کا بہشکار کریں گے سیدھا رسیس اور بی جی پی کا ایونٹ بتا رہے ہیں ارے بھئیہ یہ جو ایکشلی ان کے پاس ترکوں کی کنگالی ہو گئی ہے اب جب ترکوں کی کنگالی ہو جاتی ہے تو اسی طرح کے ترکوں کے موالی جیسی بات کرتے ہیں تو یہ دیں ہمارے ساتھ مختار ابباد نکویزی جنہوں نے بڑی ہی بیباقی سیم سے بات چیت کی ہے ویڈیو جنرل آشو کے ساتھ صادق خان انڈیا وائز ڈلی دلی میں پرکر راشت وادی سنت سوامی آنند جی مہارات سے رام مندر پرانپی تشرا پر انڈیا وائز کے سمواد داتا صادق نے سوپر ایکسکلوزیو بات چیت کی ہے اس دوران کیا کچھ کہا آنند جی مہارات نے آئیے آپ کو سناتے ہیں ہزار چوبیس کو ایودہ میں پربو شریر رام مندر کا بھوے ادھگاٹن ہونے جا رہا ہے آج اسی پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرکر راشت وادی سوامی آنند جی مہارات جی مہارات جیو 22 جنوری کو رام لالا ویراجیں گے کتنا عصائد ہیں آپ جائی شیر رام میں نہیں مجھے لگتا پورے بیش کے کونے کونے سے صرف ہندو نہیں سب دھرنوں کنی آئی جو بھگوان شیر رام کو اپنا پوروز مانتے ہیں وہ سب آنے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو مندر کی بات ہے ایک کوئی سادھان مندر نہیں ہے پانسو ورس سنگھرسوں کے بعد ایسا پریبار شموکارہ ہے جہاں پورے بیش بھر کے ہندو اکٹھا ہونے جا رہے ہیں اور صرف بائیس تارک نہیں بائیس تارک کو تودھ گھاٹن ہے اس کے بعد لگا تار مریادہ پورسوتم بھگوان شیر رام کے لوگ جاننے والے جو نہیں جانتے ہیں جن کو جو ان کے حساب سے نہیں آنا چاہیے اور سب ہی ڈوک کرام مندر پہ اجوجہ میں آ رہے ہیں اور تیس تارک سے لگا تار وہاں پر کم کم دس سے بارہ لاکھ لوگ سانچھام آئیں گے اور بھگوان شیر رام کا دھرسن کریں گے اس سے سری رام پورسوتم بھگوان رام کو لوگ اس سے نہیں آنا چاہتے ہیں میرے سنگرس کھنڈوں کا جو سنگرس رہا پانسو برس اس کے کان وہاں لوگ آ کر دکھنا چاہتے ہیں کھنڈو کتنا ڈسائت ہے اور آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کن کن میں بھگوان شیر رام کا باس ہوگا اور پوری دنیا بھرک لوگ اور پورے بشو میں لوگ دیپک جانا جا رہے ہیں صرف بھارد بھرک نہیں امریکیا میں کمبوڈیا میں انڈونیسیا میں ملیسیا میں پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلم ہونے کے باوجود بھی وہ سب لوگ دیپک جلانے جا رہے ہیں بھگوان شیر رام کی یہ شکتی ہے کہ پوری دنیا انچے پیچھے آنے والی ہے جائے شیر رام پوری طرح سے لوگوں میں ایک الگی اتصال ہے تو وہیں دوسری راجنیتک پارٹیوں کی بات کی جائے تو کانگریس کو نیوتا ملا رام مندر کے لیے لیکن انہوں نے پورا نیوتا ٹھکڑاتے ہوئے سے رسس کا ایونٹ بتا دیا جو کانگریس پارٹی ہے اس کو لوگ غلط کہتے ہیں یہ کانگریس پارٹی نہیں ہے یہ مسلم لیگ ہے اس کا سور سے دیکھ لیجے جب سے کانگریس پارٹی بنی ہے اٹھارہ ستھان جب سے پارٹی بنی تب سے آر تک کبھی یہ ایک بھی کانگریس کے نیتا ہندو کے پکشو نہیں رہا مندر کے پکشو نہیں رہا اس لیے راحل گاندی سونیا گاندی یہ لوگ کونسا مو لے کے جائیں گے جو یہ کہا رہا ہے پارلیمنٹ میں جو کورٹ میں افیڈیٹ پیش کر رہا ہے کہ بھگوان ستی رام کو کوئی استیت نہیں ہے وہ کونسا مو سے جائیں گے یہ نہیں ہے ہمارے بھارت بھر کے چار سنکرہ چار میں دو سنکرہ چار بھی جو ہیں وہ کانگریسی ہیں سوامی سوروپا نن جی ان کا سری چھوڑ دیا ان کا ایک خیلہ ہے چار سو بیس ہے اس کا نام ہے اب مکتیسرانن اس کو سنکرہ چار کوئی بنا نہیں اور جب جہستی کارا چار سنکرہ چار نہیں آئیں گے نسٹرانن پوری والے وہ بھی کانگریسی ہیں کانگریس کیلئے کام کرتے ہیں اور وہی جو ہیں بھگوان اب مکتیسرانن یہ چار سنکرہ چار دو سنکرہ چار وہاں پہنچ گیا ہیں اور پوری دیش کسادی سن پہنچ نہیں ہے ایسا اور جو ڈیفرنٹ پارٹیاں ہیں اب ملائم سنگھ لوگ کلیسے جائیں گے ملائم سنگھ نے رام بھکتم گولی چلوالا ہے کم نشترانن پوری والے بھگوان کو مانتے نہیں ہے سی پی ایم سی پی ایز مانتا نہیں ہے اور اور یہ اوٹ بھائیں کیلئے نہیں آ رہے ہیں کانگریس جو نہیں آ رہے ہیں صرف اس لئے ایک مسلمان کو کہیں کھش رکھنا جائے اس لئے اکریس بھی نہیں آ رہے ہیں اس لئے ممتہ بھی نہیں آ رہے ہیں اس لئے نیٹس بھی نہیں آ رہے ہیں یہ لوگ خود راج نیٹک بنا دیئے ہیں اور انہوں کا اسٹت دو ہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گا ایسا میرا بشاہ سے مہراج جی سماجوادی پائٹی کی نیتا ہے سوامی پرساد موریہ انہوں نے ساستور پر جو دوران کار سیوکو پر گولیے چلائی گئی تھی اسے جائز ٹھرایا ہے سوامی پرساد موریہ بارے میں تنہیں کہہ سکتا ہوں وہ پاگل ہو گیا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کے پیتا جی بھگوان رام کے بھکت تھے اور بیٹا اس طرح بات کرتا ہے جائز چلاؤنا میں رام پرساد موریہ کو سوامی پرساد موریہ کو میں چلین دیتا ہوں کہ تم آج آؤ رام مندر پر تم کیوں نہیں آ رہے ہو اگر جائز کیا ہے گولی چواہ دیا ہے تو مولان سنگھ نہیں آن تم کیوں نہیں آ رہے ہو تم آؤ تم آؤ تم آؤ دکھاؤ بھگوان رام کے بھکت تمہارے باپ داداؤں نے رام کی پویا کیے تو تم کہا سے رام بھگوان کی بھلوڈی ہو گئے اور انہوں جتنا جو بھی بولا ہے آج تک سب جھوٹ اور چار سویسی کام کرتا ہے وہ اپنی جگہ بنانا چاہتا پاکیوں میں چلین بھگوان رام کا بلوڈ کرتا ہے جس طرح سے 22 جنوری کو پران پرساد کے بعد آپ کا بھی کوئی ایک بڑا آئیوجن ہونے جا رہا ہے آپ بھی پورے دیش میں آپ ایک سمیلن کرنے جا رہے ہیں کیا پورا وہ سمیلن 22 جنوری کے بعد میں نے ایسا سوچا ہے کہ میرا ہندووں کا پڑھاؤ جو ہے سوچا ہے اس کے بعد ایک سنانتن میں نے ایک یاترہ پورے دیش میں نکالنے جا رہا ہوں جو 22 جنوری سوچا ہے اور یہ چھ مہنے تک چلے گی اس یاترہ کے لئے پورے دیش میں لوگوں کو پھر سے درست کیا جائے اور بہت سارے کام ہیں جیچے ہمارے پانچ لاکھ ماندروں کے سرکار نے ادگرحن کر لیا ہے اس کو چھوڑانے کام ہے دیش میں اور ہمارے موڈی جی کے بتا ہوئے راستے چلنے کے لئے موڈی جی کوئی جات بادی نیتا نہیں ہے وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کرسٹین ہو چاہے پارچی ہو چاہے ہیسائی ہو چاہے جین ہو بہت ہو ہندو ہو سب کو ایک نرزر دیکھتے ہیں اس لئے موڈی جی پھر سے دوبارہ 2024 پذان منتری بنیں گے اور دیش کی جنتہ کو دگانے میرا کارشم چلے گا اس چھا مہنے تک اس میں ہم آپ سب کو نیمانتر کا آبانٹی کریں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ آننجی مراج جنہوں نے بڑی ہی بے باقی سے ہم سے باتشیت کی ہے ویڈیو جنرلکٹ آشو کے ساتھ سادک خان انڈیا وائز دلی خبروں میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دیں کہ دلی کے مکہ منتری اروین کیجریوال کو پرورتن نردشالہ یعنی ایڈی نے چوتھا سمن بھیجا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ایڈی تین بار اروین کیجریوال کو سمن بھیج چکی ہے لیکن ایڈی کے سمکش اروین کیجریوال پیش نہیں ہوئے اسی مدد پر انڈیا وائز کے سموا داتا سادق خان نے دلی کے بجی پی پردیش سجدی ویرن سجدی ویرن سجدی آیا کو سنواتا ہے لیکن تین سمن بھیجنے کے بعد بھی اروین کیجریوال پیش نہیں ہوا ہمار ساتھ موجود ہیں دلی بھارتی جنت پارٹی کے پردیش سجدی سر چوتہ سمن کیجریوال کو بھیجا تین سمن پہلے بھیج چکے ہیں لیکن کیجریوال پیش نہیں آخر کسی چیز کا ڈر ہے آپ نے اپراد کیا ہے تو آپ کو اپراد کا ڈر تو ہوتا ہی ہے جانچ ایجنسی اگر آپ کو شراب نیتی کے گھوٹالے میں پوچھنا چاہتی ہے اور آپ جو بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کٹر ایماندار ہوں تو آپ کو جانچ کے سامنے جانا چاہیے آپ جانچ کے سامنے جا کر نہیں جا کر اس سے بھاگ کر یہ درشانہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے چوری کی ہے اور میں اس میں اپراد ہوں اس لئے میں پہلے تین بار بھی ایسے ہوا اس بار بھی انہوں نے کہا کہ جانکاری مل ہے کہ میں گوہ میں ہوں لیکن میں کہنا چاہوں کہ جانچ سے بھاگ اپی نہیں ہے آپ کو جانچ کے سامنے جانا چاہیے اور اپنا پکش رکھنا چاہیے سر دلی میں کانگریس کے ساتھ لوگ سوہ سیٹوں کا بٹوار بھی تیہ ہو رہا ہے لگتار بیٹک چل لئی ہیں تو کیا لگتا ہے اس سے بھاچ پر کچھ دلی کی ساتھ سیٹے پردار منتری موڈی کی جھولی میں ڈالیں گے تو ان کے گھڑ بندر ہمارے کام پر کوئی فرق نہیں پڑتا سر ایوڈیا میں بھاوی شریف رام مندر کا جو پران پرتی خطہ کا کارکرم ہے تو دلی سے کیا آپ کی نیا کارکرم کارکرم رام کا محل رام میں وات ورن ہے لوگ اپنے بجار سے جا رہے ہیں اسی طرح کی تیاری ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن سر کچھ لوگ ہیں کانگریسی تو بلکل انہوں نے ایسی وکار کر دیا ایک ورگ وشیش کو خوش کرنے کے لیے وہ اتنے بڑے سناتن کا اناظر کر رہے ہیں اس کا جواب دیش کی جنت انہیں خود دے گی تو یہ تیاری دلی پردیش کے ادیو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ایڈی سے ارون کیجریوال بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو چور ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اب دیکھنے یہ ہوگا کہ ایڈی کے چوتے سمن کا ارون کیجریوال جواب دیں گے یا نہیں ویڈیو جنرلیس چاشو کے ساتھ سادق کان انڈیا وائز ڈلی ڈیو جنرلی اور ڈپاولی بنائے سنگ کے گائیوگ مانین مقربانتری جی سے مل کر اور مانین دیش کے پردھان منتری جی سے مل کر اس سمسیہ کو بتائے گا کیونکہ پردھان منتری جی کا جو سپنا ہے ایک حاد میں قرآن ایک حاد میں کمپیوٹر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سماج کے بچے دنیا بھی تعلیم حاصل کریں اور پڑھ لکھ کر وہ بھی آئی پی ڈاکٹر انجینئر بنیں جو سماج ہمارا آجادی کے باس سے لگاتار جو سرکار نہیں انہوں نے اسے بھے اور بھرم پیدا کر ٹھگنے کا کام کیا ہے بھائی مانی مودی جی کی سرپرستی میں اور ان کے کشل نیتر میں سماج آگے بڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے تو سماج کے لوگوں کو اچھی چکستہ ملے اچھی سکشہ ملے اور بہتر سرکشہ ملے اس اور لگاتا سرکار کا پیاس بھی ہے اور کہیں جو وشے آپ لوگوں نے بتایا ہے اس وشے کو لے کر ہم لوگ مانی مکھ منتری سے مانی پردھان منتری سے سکر ملیں گے اور اس کے مجھے لگ رہا ہے اچھی پیدا آئیں گے سکھت برٹن میں فیلال ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے انڈیا وائس نمسکار